اسلام علیہ السلام علیہ وسلم اسلام 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 علیہ وسلم حالت خراب تھی پیسے نہیں تھے ہمارے پاس نہیں تو جنگ بھئی ہم ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں کیوں جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں بھائی کسے جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں ساری جنگی ہمیں ساری جنگی ہیں ونگ کمانڈر ابنندن آیا تھے تب جنگ کی ہم نے اس وقت بھئی اب سمجھدار ہو گئے نا کیوں وہ عظم؟ صحیح بار تب کی اپنے جنگ بائیزت طریقے سے انہیں حافظ کر دیا اگر ہم جنگ چاہتے تو لاوہ کو دھتے ہیں اگر تم لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو تو جنگی ہوتے ہیں اور پیسے ہے یار دیکھا مطلب جنگ چاہتے نہیں ہیں جنگ چاہتے نہیں ہیں کل کا خطاب آیا ہے ہمارے جو آرمی چیم اس نے بول دیا بھائی صاحب کھولیا ہماری جو آرمی نے دنیا کی سٹراؤنگست آرمی ہے سٹراؤنگست سب سے آرمی چیم نے بھائی صاحب سٹراؤنگ یہ اور اسے دنیا کی اور ہمیں بتلانے کیلئی ہفتے تو دس دن بعد دوبارہ ریپیٹ کرتا رہتا کہیں بول نہ جائیں ہم سٹرونگرست ہیں سب سے بزنس بڑا ان کا ہے پیسے کیوں نے ہمارے پاس ہم بھئی صاحب شانتی چاہتے ہیں ہم اندیا کی طرح ہم رڈائی پچھتے ہیں اس سے بڑھ کر اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی ان کے وینک مانڈ رابیل اندر آئے لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں یہ ایک بات میں تمہیں بتا دوں بھائی صاحب یہ ایلین جنگ چاہتے ہیں تو وہ شادتیں مل چکی ہیں اس بات کی ایک تو برموز مار دیا یہ جنگ ہی چاہتے تھے تو چھوڑا نا اور ایک ابھی ناندن کو بیج دیا ایسا چاہتے ہیں نا جنگ پر اگر ہم جنگ چاہتے ہو تو تو جواب بھی کار رہا ہے وہ تو ریکشن کا داؤر تھا ابھی ناندن کے ٹائم تو ریکشن کا ٹائم تھا جو بھی ٹائم تھا یا اس کو چھوڑ ٹائم کی بڑی میننگ رہتی ہے اس میں پر گودمل تو پاکستان کی بنیر بیسا ابھی ناندن اندر آیا اس کو واپس ان کو دے دیا ریکشن کی بنیر بیشے پر وہ چھوٹے موٹا شہی لیا ہے ہم ڈاکیڈ لے کہ انڈیا نے کبھی آسل کر لیاSmان اچھا پاکستان اس وحد 매 olduğuwork انڈیا اکربی اگل شامل اینڈیا مقاہ کرنیا کورما فانٹیسٹک کورما کا بیٹا اکن žئو زندگی کورما کی گرسی تو بھائی بہت اس کا جنگ پاکستان کی انسیل رہد لیکن کچھ بھی ہو سکتا تھا جوش میں آجاتے گسے میں آجاتے یا ہوتا ہے نا ایک دو فائر کر دیتے لیکن ہمارے پاس صحیح بات ہے پیسے نہیں تھی ہم نے کہا چلو جو پیسے بچ جائیں وہ ہی اچھا ہے ایسے ہی جنگ ہو جاتی تو نقصان ہوتا خطے میں بے سکونی پیدا چاہتے ہیں پاکستان اور انڈیا نے چاہتا کہ اب آباس میں لڑے جو پہلے ہو چکے اس کو بھول چکے ہیں لیکن جو اوپر والی طاقتیں امریکہ ہوگا چینہ ہوگئے دوسرے اور ایک دوسرے پلڑے میں پڑی ہے بہیسا وہ چاہتی کہ جو آپس میں لڑے گئے امریکہ تو پاکستان سے گیا کیونکہ ابھی امریکہ جو ہے وہ دوسرا انڈیا کے ساتھ گیا تھا آج پاکستان چلانے والا امریکہ کیا کہہ سکتی کیا مکمل بار پہ نہیں لیکن زیادہ جو ابھی ہاؤ پاؤ دیکھ لو یہ سائٹ جو کھیچتا ہے جو مردی کر لے بھائیسا پاکستان سے جو مردی مفاد امریکہ نکلوانا چاہے پیزہ دے کر وہ نکلوانا چاہے اس کا یہی کام ہے اور انہوں نے پاکستان سے چاہیے اور کیا کیا زہر زمین مہدنیت نکال کر انہوں نے اس کو دینی ہے اس کتے کے اندر امر بار اس کو پیلا کرنے کے لیے بھائیسا اس کا ساتھ زندگی بھر ہمیں چاہیے چلے گی ابھی جو بھائی اچھا ہی ہو گیا آپ کے حساب سے جو ابھی شرما ہے انہوں نے جو کیس کیا ہے آپ کے حساب سے وہ بچ پائیں گے اس سے نہیں اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کا پریشر بھی ہو تو عجالتے ہیں بھی فیضلہ بدلا سکتے ہیں کہ یہ بھی چیز چلتی ہے یہ پاکستان میں تو زیادہ ممکن ہے انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حکومت کا بڑا سوک ہوتا رہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی اس کے ساتھ ملتے رہی بھائی بھی ساتھ اب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ